اسلام علیکم ناظرین میں تاریک اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے صاحب ناظرین اکرام یو این او میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ سری لنکا میں بھی دہشت گردی کروا رہا ہے انہوں نے اقوم متحدہ کی ایک رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اقوم متحدہ کی رپورٹ ہی بتاتی ہے کہ سری لنکا اور افغانستان دونوں جگہ بھارت میں دہشت گردی کروای اور یہ سلسلہ ابھی تک کچھ کی طرف سے جاری ہے یہ بیان اصل میں انہوں نے ایک ڈیبیٹ میں دیا جہاں پہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف شکایت کی تھی کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے جبکہ یو این او کی جو تحقیقاتی رپورٹ شائع ہو چکی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے مفرور تاربان لیڈن ہیں انہیں پناہ دے کے افغانستان میں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور افغانستان کی موجودہ حکومت اس حصہ میں بھارت کے ساتھ مل کے یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے جس پر بھارت نے بڑا سیخ پا ہوا کہ انہوں نے تو وہ تو بچاری ہمارے خلاف یہ کر رہے گئی جا رہا ہے دہشت گردی کا لیبل لگوانے اب ان پر لگ گیا اس کے ساتھ ہی مسٹر منیر اکرم نے یہ بیان بھی دیا انہوں نے کہا کہ بھارت سری لنکا میں تو اب دہشت گردی نہیں کروا رہا اب بہت عرصے سے کروا رہا ہے پھر پھر پورے خطے میں کروا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی دست رازیوں سے نہ تو پاکستان محفوظ ہے نہ ہی نپال محفوظ ہے نہ ہی بنگلہ دیش نہ ہی سری لنکا نہ ہی مالدی بوڈان پر انہوں نے زبردستی ایک طرح کا قبضہ ہی کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اب جب بھارت دنیا میں اکیلہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف اس خطے میں پیدا ہونے والی نفرہ جو ابھی تک اس نے دبا کے رکھی ہوئی تھی باہر آ رہی ہے جس کا مظاہرہ نپال بوٹان بنگلہ دیش مالدی پر سری لنکا کی طرف سے کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام بھارت نے پاکستان نے کیا کچھ کروایا یہ دنیا سے پوشیدہ نہیں افغانستان کے حوالے سے تو ایسی بات کرنا ہی جہالت ہے کہ وہاں پاکستان دیشت گردی کروائے گا پاکستان کی خلافت تو جتنی جیسے گردی ہو رہی ہے وہ خوانستان سے ہو رہی ہے اصل میں یہ ساری سادش ہی ہے کہ پاکستان جو بار بڑ باہر لگا کے جو سادشیوں کے راستے ہیں وہ بند کر رہا ہے اس کو رکھوایا جائے اشرف گنی حکومت ہو یا دوسرے دیشت گرد گروپ یا را ان سب کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان جو میں جو یہ بار بڑ باہر لگا کے سرسلہ ہی بند کر دی ہے اس کو کھروائے جائے کیونکہ جو جن طاقتوں کے وہ گرویدہ ہیں جن کی وہ نوکری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریزلٹ لے کے رہا ہو تو ریزلٹ وہ کہاں سے لے کے آنگے جب راستے بند ہو گئے پاکستان نے بہت دفاعی اقدامات سخت دفاعی اقدامات کی ہیں جس سے آل موسٹ اس خطے میں جو دہشت کر دی ہے وہ زیر ہو کے رہے گئی ہے اور اس بات کا ظاہر ہے ان لوگوں کو تو بہت تکلیف ہوگی جنہوں نے اس پہ لاکھوں روپے اربوں ڈالر خرچ کی ہیں لاکھوں ڈالر خرچ کی ہیں ان کی تو دکانداری اس پہ چل رہی تھی اب دوسرا ایران کا بڑا سیٹ بیگ ہو گیا انڈیا کے ساتھ ایران نے اس کو چھٹی کروا دی وہاں سے اور اس کے تو بڑے اڈیا تھے جہاں سے بیٹھ کے وہ کام کر رہا تھا آپ کا کیا خیال ہے ایک کلبوشن کے بعد سے کیا ایران نے اس فیصلہ وہاں سے بند کر دیا تھا جی نہیں جتنے بھی ہماری پروچستان میں یہ دہشت گذی ہے یا ایران سے ہو رہی تھی یا افغانستان سے ہو رہی تھی اور وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آتے تھے یہاں کرنے کے لیے وہیں انہوں نے ان کے کیمپ بنایا ہوئے تھے اب پاکستان کی خارجہ پلیسی کو کامیابی کا راستہ دکھانے میں بنیادی کردار چین ادا کر رہا ہے یہ چین ہے جو اب ایران کے بعد بنگا دیش میں گیا ہے اور آپ جلدی اس حوالے سے بہت بڑے خوشکبریاں سنیں گے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ چیزیں اس کے حوالے سے بتاؤں گا ناظرین اکرام باستی بات ہے بھارت کو اب جو بھی اس نے کرائم کیے تھے وہ بے کرنے کا ٹائم ہے اور وہ بڑا تڑپ رہا ہے اب وہ پاکستان کے خلاف جیو اعظام بازی لگائے یا کچھ کرے وہ اس لیے دنیا سننے کو تیار نہیں کہ اب بھارت کی حیثیت ان کے نظرے کیا رہے گی یہ خطے میں وکیلہ پڑھ رہا ہے یہ بہترین موقع ہے اگر ہماری سیاستدان اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کے قومی مفادات سوچیں اور کوئی مشترکہ لاحی عمل بنائیں تو یقین کیجئے کہ ساؤدھ ایشیا میں پاکستان حکمرانی کرے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِي ناظرین اکرام درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانئے گھر میں جتنی تک محسر ہو وہاں کاشکاری کریں سایدار شجر لگائیں بھلدار شجر لگائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ